السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب دو عالم کی الفتح ہے بہت اچھی محبوب دو عالم کی الفتح ہے بہت اچھی مومن کے یدامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل خدا کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی سامین محترم واجب الاحترام بزرگ بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں میرے نبی علیہ السلام کے سارے کے سارے صحابہ آلہ میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے صحابہ آلہ صحابہ بالہ صحابہ بلند صحابہ بلند تر صحابہ بیارے صحابہ ستارے صحابہ ہمارے اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے لیکن میں آج اس مقتصر وقت کے اندر جن عظیم شخصیت حضیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کو سید حسن حسین کہا جاتے میرا دل چاہتے میں اس مقتصر وقت کے اندر اپنے نبی کو نواسوں کا ذکر کرتا چلوں بابا کون میرے نبی کے نواسے ہیں جب میرے نبی جب حضرت حسن حسین پیدا ہوئے میرے نبی نے فرمایا علی اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھے حضرت مولا علی فرماتے آقا ایک کا نام حرب رکھے ایک کا نام حمزہ رکھے میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے نبی نے فرمایا میں آج رب کا پیغام لے کر کیایا ہوں رب کائنات نے پیغام بیٹھے میں ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں ایک کا نام حسن رکھ دوں دوسرے کا نام حسین رکھ دوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے جب حضرت حسین رضی اللہ اتھالا انہو پیدا ہوئے میرے نبی نے گھوڑ میں اٹھایا ہوا میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ میرے یارو یاؤ خجور لے کر کے آؤ جب گرتی دینے کا وقت آیا بلکہ میرے نبی نے خود ایک خجور کا حصہ لیا اس کو اپنے موں کے اندر چوبایا اس کو میرے نبی کا جو لواب لکھا مجھے یوں کہنے دیجئے حضرت حسین کے بیٹ کے اندر جو پہلی خسا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لواب پہنچا ہے یہ وہی لواب ہے جو صدیق کی ایری پہ لگے اللہ شفا عطا کر دے جو علی کی آنکھوں میں لگے اللہ شفا عطا کر دے جو کروے کمے میں پرچا ہے اللہ کروے کمے کو میٹھا کر کے رکھ دے سبحان اللہ میں اس مختصر وقت کے اندر امام صحافی کی ایک روایت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا امام صحافی بیان کر دے امام صحافی بیان کر دے حضرت حسن حضرت حسین آپ کی تھوڑی تھوڑی عمر ہے مکہ میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں میرے نبی کی طرف مجو آ رہے ہیں حضرت حسن حضرت حسین آپس میں جگرہ ہو گیا حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں کا آپس میں جگرہ ہو گیا میرے نبی کو معلوم پر گیا میرے نبی فرماتے ہیں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں فیصلہ یوں کرتے ہیں آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں جو جید جائے گا پہلے نانا سے وہ جا کر کے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادوں کی کشتی ہونے لگی میرے نبی تشریف فرما ہے میدان سج گیا عدرت حسن عدرت حسین میدان کے اندر موجود ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اوے حسن بیٹا آجا نانا سے تربیت سیکھ لے کل کو کسی سے لرنا بھی پر سکتے میرے نبی بھار بھار اپنی زبان اتھر سے ایک ہی جملہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں ای حسن خوز حسین ای حسن خوز حسین ای حسن خوز حسین حسن بیٹا پکر حسین کو حسن بیٹا پکر حسین کو حسن بیٹا پکر حسین کو لگاتے سمین پر حضرت مولا علی فرماتے ہیں آقا مجھے معلوم پر گیا آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں حسین سے کم پیار کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انہ کا لا تدری اوی علی تُو نہیں جانتا میں ادھر بیٹھ کر کے حضرت حسن کو کہہ رہا ہوں کہ پکرو حسین کو یہ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بھی بیٹھا ہوا ہے جو بار بار حسین کو کہہ رہا ہے پکرو حسن کو سبحان اللہ کائنات کے برور دیگار کائنات کے فرشتوں کا سردار جبریل بھی جن سے پیار کرے ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں آئیے اس راتِ گرامی قدر میں آخری روایت کو بیان کر کے آپ سے اجازت جاتوں ایک فرشتہ رب کی اجازت رب کی عدالت میں ہاتھ جور کر کے عرض کرتے ربہ میں زمین پر جانا چاہتوں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتوں میں تیرے نبی سے ملاقات کرنا چاہتوں میرے اللہ نے اجازت دے دی میرے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو میرا پیغام بھی سنا دینا حضور فرماتے ہیں یہ جبریل یہ فرشتہ آج پہلی بارہ ہے آج کے بعد نہیں آئے گا اور یہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہے رب کا پیغام لے کر کے آیا ہے رب کائنات نے بھیجا ہے او میرا سہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا میرا حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ کائنات کا پروردگار بھی حضرت حسن اور حسین سے پیار کر دی اس لیے میں نے اعلان کر دیا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہلیل چنہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں نوانکھ نہ دیونا کہ حسین جنت تبادشاہ ہے حسین آل رسول لکھلے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین تا کوئی اصول لکھلے حسین بائی حسند پیارے حسین حیتر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرہ تقول لکھلے حسین آبد حسین ماجر حسین آمل حسین کامل حسین فاضل حسین ماجر حسین کاری کربل آدھا حسین لے تو نماز انتر نبید سجدے نتون لکھلے حسین دسدا عمر دنا ہے حسین لردہ شمر دنا ہے حسین حکتوں حسین آمبد حسین ماجر حسین لے تو نماز انتر نبید سجدے نتون لکھلے اے گنتی شنتی دا رول چھڑ دے نبید سارا پیغام بھی سن لے یہ کیا بات ہوئی صرف پانچ تن پاک ہے میرا آخری جملہ جو آپ کو سب سے زیادہ لطف اندوز کرے گا میں کہا کر تم کہ صرف پانچ تن پاک نہیں ہے بلکہ جرہ تن میرے نبید تن دینا لکیا او پاک ہو گیا پھر کہے صرف پانچ تن پاک نہیں ہے بلکہ سب تن ہیں سب تن ہیں صحابہ بھی ہمارے اہل بیت بھی کائنات کے پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبید